موسیقی آج کی ریسپی شیئر کریں گے آپ لوگ کے ساتھ میں جو ہمارے پاس ملائی ہے اس سے ہم بنائیں گے گھی اور بگر پھینٹے ہوئے کچھ کرے ہوئے ہمیں ایسے ہی بنائیں گے گھی ملائی سے ہمیں پھینٹنے کی ضرورت نہیں ہے بگر پھینٹے ہوئے اتنے ہی گھی نکال کے بتائیں گے جتنا ہم پھینٹنے کے بعد میں نکلتا ہے یہ دیکھیں ہم نے کڑائی میں ڈالا اس کو اور ہمارے پاس جو قریب قریب ملائی ہے وہ ساسسو گرام کے اسپاس ہے یہ دیکھیں اور اس کو ہم نے کڑائی میں ڈال دیا اس کو پکائیں گے اچھے سے یہ دیکھیں ہمارے پکنے لگے اس طریقے سے پکنے دیں گے اور یہ بہت ٹائم ہوگا ملائی کے لئے کہ یہ آٹھ دست دن پرانی ملائی ہے اس طریقے سے پکنے دیں گے اس کے لئے یہ دیکھیں اور اس کو چلاتے رہنا ہے نہ نیچے لگ جائے گا نیچے نہیں لگنے چھئے چلاتے رہنا ہے اور یہ ہلکا سا گھی جو آپ کا ہے ہلکا سا ریڈ پن میں جائے گا اور اس طریقے سے دیکھیں گھی چھوڑنے لگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھی ہمارا ہلکا ریڈ نہیں تو آپ کو بتائیں گے کہاں پہ آپ کو روکنا ہے ہم ہلکا سا ریڈ میں کھاتے ہیں اس میں دانا بہت اچھا آتا ہلکا سا جیسے گھی پک جاتا اچھے سا تو اس میں دانا اچھا آتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا گھی چھوڑنے لگیا پورا جتنا ہم پکائیں گے اتنا ہمارا گھی چھوڑتا جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو روک دینا ہے بس بند کر دینا ہے تو آپ کا گھی مطلعہ بھائٹ نکلے گا اور ہلکا سا ریٹ پن میں چیئے براؤن ٹائپ میں تو آپ کو اور پکانا ہوگا براؤن ٹائپ کریں گے تو اس میں دانا بہت اچھا آئے گا آپ کا یہ دیکھیں گھی میں اور خوش بھی بہت اچھی رہ گی وہ زیادہ ٹائم تک چلے گا آپ کا گھی میں کوئی وہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس طریقے سے جتنا آپ براؤن ہلکا براؤن کریں گے بیسے ہی آپ کا گھی زیادہ دن تک دن تک چلے گا کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس طریقے سے آپ کو روک دینا ہے یہاں پہ بند کر دینا گیس اور اس کا گھی نکال لینا آپ کے لئے میں ابھی تھوڑی دیر اور پکائیں گے اس میں جتنا یہ بس ہونے والا ہے اور یہ لگ بھگ ریڈی ہے اور اب اس کو ہم چھان لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے پورا لال پڑ گیا یہ تو اب اس کو ہم بند کر دیتے ہیں گے اس کو اور اس کو چھان لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنا سارا گھی نکلا اور یہ اب اس کو ہم چھان لیتے ہیں میرا گھی میں سے بھائٹے ہی ہے ہلکا براؤن ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا جو گھی نکلا یہ نکلا ہے ساڑھے چار سو گرام کے اسفاس ہوگا گھی اور اب آپ لوگوں بتائیں گے ایک جک کتنا ہے یہ دیکھیں وہ سا سو گرام کے اسپاس ہماری ملائی تھی یہ دیکھیں اس کو دبا دیں گے تو پورا نکل جائے گا چھنی سے یہ دیکھیں ہم نے پڑھنی لی اور اس میں ہم بھر دیتے ہیں گھی کے لیے پاپس سے اس کو چھانے کے پتلی چھنی سے جو کچڑا گیا تھا وہ نکل جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا گھی ready ready اس طریقے سے بگر محنت کریں آپ گھی بنا سکتے ہیں آپ کو پھینٹنے کی جھنجٹ نہیں ہے یہ نہیں ہے بگر پھینٹے ہوئے آپ گھی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بن گیا جتنے میں آپ گھی پکاتے اتنے میں آپ کا گھی بن کے تیار ہو گیا آپ کے پھینٹنے والی محنت ختم ہو گئی تو آپ کو پھینٹنے کی جبورت نہیں پڑے گی تو ہماری ریسی پی اچھی لگی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا اور آپ لوگ کے لئے لنک دے دوں گا شیو باجی کی پنجابی گریوی اور اس میں نے ڈالی ہمیں مکھنی گریوی پنجابی چوم مسالہ ایلو گریوی تو جا کے لنک دے دوں گا جا کے چکل لیجے گا موسیقی